بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ای ٹی وی کے محضر ناظرین خوش آمدید دوستو آج کا ٹاپک ہمارا بہت مختلف ہے ہم اسلام کے متعلق بات کریں گے اور اس دوران ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارزل عمر کیا ہوتی ہے اور کتنے سال کے بعد ارزل عمر کا آغاز ہوتا ہے اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال کیا ہیں قرآن کیا کہتا ہے اور اس معاملے میں حدیث کیا کہتی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل ایک ای ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیر کس بات کی ابھی کریں سبسکرائب اور بیل بٹن پیس کر دیں تاکہ معلوماتی اور حیرت انگیز ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں موت ساتھ پر کھڑی ہو انہتر سال عمر ہو اور حافظہ یا داست پھر بھی اتنی کمال کہ اس کے باوجود اپنے شاگرد سے فقہ ہی مسئلے کے متعلق رائے دریافت کر رہے ہیں امام ابو یوسف قاضی رحمت اللہ علیہ جو کہ امام ابو حنیفہ کی شاگرد حاس اور قاضی تھے اب ایسے امام تھے جنہوں نے تین عباسی حلفہ کا زمانہ دیکھا جن میں مہدی حادی اور حارون رشید تھے فکار فتوہ کے لحاظ سے ان کا اس وقت پوری دنیا میں نام تھا اتنی زیادہ عمر کے بعد بھی قرآن و حدیث اور فقہ کے مسائل ازبر تھے مگر اب تو وقت بلکل موت کے قریب کا تھا جب ہر طرف حبر پھیل گئی کہ اب اس بیماری سے آپ کا بچنا مشکل ہے تو آپ کا ایک شاگرد ابراہیم بن الجرح رحمت اللہ علیہ آپ کی ایادت کے لیے حاضر ہوئے امام ابو یوسف پر امام ابو یوسف پر بے ہوشی تاری تھی بیماری کے دوران کچھ وقت کے لیے ہوش آتا تو آپ رحمت اللہ علیہ بات چیت شروع کر دیتے اسی طرح آپ کو ہوش آیا تو آپ نے شاگرد سے ایک مسئلہ پوچھا کہ حج میں زمی جمار یعنی کنکریاں مارنا پیدل افضل ہے یا سوار ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ابراہیم بن الجرح رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس نازک وقت میں بھی آپ علمی مسائل کی تحقیق میں مصروف ہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی کے کام آ جائے ابراہیم بن الجرح رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد کو رائے تھی اور جب آپ کے شاگرد اٹھ کر چلے تو دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ گھر سے رونے اور چلانے کی آوازیں آنے لگی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے آخری لمحے بھی علم سے شدید محبت کا درست دیا اور بہتری کے لیے آخری وقت تک اپنا کنٹریبیوشن جاری رکھا اگر آپ تاریخ کے بہت بڑے اور عظیم لوگوں کی فیرست بنائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سب اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی بہت زیادہ چست اور حافظے کے اعتبار سے بہت بختہ لوگ تھے اگر ہم آسان لفظوں میں قرآن کے مطابق کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو ارزل عمر میں داخل نہیں کرتا اب سوال یہ ہے دوستو کہ ارزل عمر کس کو کہتے ہیں اور ارزل عمر کی تعریف کیا ہے ارزل عمر کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگ اس قدر بڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کی اقل فاسد اور حراب ہو جاتی ہے اور اکثر لوگ تو عالم ہونے کے بعد جاہل ہو جاتے ہیں اور جن چیزوں کا انہیں علم ہوتا ہے بڑھاپے کی شدت کی وجہ سے وہ زائل ہو جاتا ہے اہل دانش نے انسان کی عمر کو چار مراتب یعنی زندگی کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے اس کا پہلا حصہ اس کی عمر کا وہ زمانہ ہے جب اس کے بچپن اور جوانی کا زمانہ ہوتا ہے یہ ولادت سے لے کر بیس سال تک کی عمر ہے دوسرا حصہ جب اس کی عمر اپنے شباب تک رسائی حاصل کر لیتی ہے اور یہ عمر بیس سال سے چالیس سال تک کی عمر ہے تیسرا حصہ دور انہتات کہلاتا ہے جب اس کی عمر ڈھل جاتی ہے اور وہ ادھیر عمر کو پہنچ جاتا ہے یہ چالیس سال سے ساٹھ سال تک کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے اس کو کہہولت بھی کہا جاتا ہے چوتھا حصہ احتاطے کبیر کہا جاتا ہے اور یہ عمر ساٹھ سال سے ستر سال یا اسی سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے اس کے بعد آخری حصہ موت یا قبر ہی رہ جاتی ہے جس میں ہر انسان نے ایک نہ ایک دن حاضر ہونا ہی ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ارزل عمر پچھتر سال کی عمر ہوتی ہے اپنی لرننگ اور معاشرے میں ہر عمر میں کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ان کا حافظہ حکمت و دانائی اور کرامت بھی بڑھتی جاتی ہے قرآن پاک میں سورة النخل آیت نمبر ستر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ارزل عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی نہ جانے اسی طرح سورة الحج آیت نمبر پانچ میں فرمایا اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے بہبر ہونے کے بعد پھر بہبر ہو جاتے ہیں پھر سورة یاسین میں آیت نمبر 68 یعنی 68 میں کہا اور جسے ہم بڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر اُلٹ دیتے ہیں کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے اکثر مرد اور عورتیں جب 60 یا 70 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ جسمانی اور دماغی طور پر بہت ہی کمزور اور لاچار ہو جاتے ہیں ایک جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ اپنی جابز اور ملازمت سے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان میں 80 فیصد سے زائد لوگ پانچ سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتے جو لوگ سوسائٹی میں رہتے ہیں ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں اور قرآن پاک میں لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ارزل عمر کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی جاننے والے عالیم اور تندرست تھے لوگوں کو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے مشورے دیتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے مگر جیسے ہی یہ لوگ ارزل عمر میں داخل ہو جاتے ہیں تو معاشرے کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں یہ ایسی عمر ہے جس سے اللہ کے سب سے زیادہ محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی تھی بہاری و مسلم میں ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہوئے کہا اے اللہ میں ارزل عمر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بڑی عمروں تک پہنچ جاتے ہیں مگر وہ ذہنی اعتبار سے بہت بہتر اور مصبت نظر آتے ہیں کیوں بہت سے لوگ زیادہ عمر میں ہوتے ہوئے بھی ان کی عزت، عقل، کرامت اور معرفت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے اس کی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ وہ مینٹل ہیلتھ کو بہتر رکھنے کے لیے ہوت کو مصروف رکھتے ہیں یہ ہوت کو بالکل ہی ناکارہ سمجھ کر معاشرے کے سپورد نہیں کر دیتے دنیا کی ایک تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہر آٹھ سیکنڈ بعد دس ہزار لوگ پینسٹھ سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں مگر ان میں سے وہ لوگ ہی ارزل عمر سے بجتے ہیں جو مینٹل ارنیس میں مبتلا نہیں ہوتے یہ لوگ تین کام ضرور کرتے ہیں ایک یہ کہ ہوراک تھوڑی عمر کے حساب سے اچھی ہو وہ کھاتے ہیں دوسرا کام یہ لوگ اپنی نیند پوری رکھتے ہیں کم از کم آٹھ سے دس گھنٹے سوتے ہیں تیسرا کام یہ روزانہ واک ضرور کرتے ہیں سبح کے وقت سیر کے لیے کسی باغ یا گرونڈ میں جاتے ہیں پاکستان میں ایک تحقیق ہوئی جس کے مطابق ہر پانچ میں سے ایک شخص ضرور مینٹل ارنیس میں مبتلا ہوتا ہے یہ لوگ پچاس سال سے زیادہ عمر کے ہوتے ہیں مگر کچھ کام بلکل نہیں چھوڑتے ان میں سب سے بڑھ کر وہ اپنی لرننگ جاری رکھتے ہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں کوئی نئی زبان کوئی نئی کتاب یا کچھ بھی ایسا جس سے ان کی مینٹل گروت ہوتی رہے اس کے ساتھ یہ لوگ اپنا سوشل سرکل بھی بڑھاتے رہتے ہیں اور اپنے لئے اچھے لوگوں کا انتحاب کر کے اسے دوستی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی نہ کوئی نئی سکیل یا مہارت کو سیکھنے کی طرف راغب رہتے ہیں وہ ہوت کو بالکل معاشرے یا اپنے ہندان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیتے بلکہ ہوت کو اس قابل رکھتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ کانٹریبیوٹ ضرور کرتے رہیں وہ اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدوں سے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہی کیوں نہ ہو مزید یہ کہ قرآن کریم کو شفاق کہا گیا ہے اہلِ علم بتاتے ہیں کہ تلاوتِ قرآن اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے بھی ذہن کو جلا ملتی ہے بعض کو قرآن کریم سے اتنا شگف ہوتا ہے کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں مختصر یہ کہ جو لوگ قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں اور مرتے دم تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے وہ ارزل عمر کی طرف نہیں لوٹائے جاتے اسی طرح جو لوگ ساری زندگی حلال و حرام کا حیال رکھتے اور اپنے جسموں کو حرام کے لکمے سے بچاتے ہیں جو لوگ ہمیشہ ذکر و اذکار اور اللہ کی پناہ مانگتے رہتے ہیں اور آخری عمر کو پہنچنے کے بعد بھی ہوت کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتے ہیں وہ لوگ بھی ارزل عمر سے اللہ پاک کی پناہ میں رہتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک معلوماتی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری کوشش تھی کہ ہم ایک اسلامی مسئلے پر آپ کے ساتھ گفتو شنید کریں ہم اپنی کاوش میں کتنے کامیاب ہوئے اس کا اندازہ آپ کے کومنٹس اور آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے ہی ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں اور کومنٹس میں ہمیں یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہماری ٹیم کوشش کرے گی کہ آپ کے بتائیں کہ موضوع پر ویڈیو تیار کی جا سکے بہت جالد ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا اور اپنے بیاروں کا حوک سا حیال رکھئے گا اللہ